آج نا یہ بیچارہ اداسہ لگ رہا ہے مجھے دوستو ان کو کافی ٹائم ہو چکا ہے یار ان کو میں نے ہاتھ پہ نہیں اٹھایا کیونکہ یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو میں نے یہاں پہ شفٹ کر لیا تھا بریڈنگ کے لیے تو اب نیکسٹ یار انشاءاللہ یہ نا بریڈ کریں گے ہمارے پاس دوستو آج نا ان کو اپنے ماباپ سے ملواتے ہیں یہ رہے بھئی تمہارے ماباپ یہ والا تمہارا فادر ہے اور یہ تمہاری مدر ہے دیکھو دوستو کیسے ان کے ساتھ باتوں کرنے آگے ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اے آرام سے کتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں اور یہ تمہارے بہن بھائی ہے تم سے دو سال بڑے ہیں یہ اسلام علیکم دوستو اور ہمارے جب ک musunان tremendous vlog کیسے ہیں آپ سب دوستو سب سے پہلے آج ہم نے راجہ اور رانی کو نیسٹنگ مٹیرئیل رکھے دینا ہے تو سب سے پہلے دوستو راجہ اور رانی کو نیسٹنگ مٹیرئیل رکھے دیتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں راجہ اور رانی نے کتنے انڈے دیئے ایک انڈہ ہم نے دیکھا تھا دوستو اور اس کے بعد میں نے ابھی ان کو چیک کی نہیں کیا اور آج ان کو نیسٹنگ مٹیریل بھی رکھ کے دیتے ہیں اور ان کے انڈے بھی چیک کرتے ہیں کہ کتنے انڈے دیا ہیں انہوں نے ہاں بھئی راجہ اور رانی دو خبر کتنے انڈے دیئے تم نے اور تمہارے لئے نیسٹنگ مٹیریل بھی لے کے آگیا ہوں میں دیکھتے ہیں کہ کتنے انڈے دیئے ہیں انہوں نے لیکن یار یہاں پہ تھوڑا سا اندھیرہ ہے تو لائٹ کا آپ کو کمپرمائز کرنا ہوگا میرے ساتھ اور دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری رانی نے کتنے انڈے دیئے ہیں ایک انڈہ تو پڑا ہوا ہے اوہ ماشاءاللہ دو انڈے ہو گئے ہیں دوستو ان کے پاس لیکن یہاں پہ نا ان کے پاس اتنا نیسٹنگ مٹیریل نہیں ہے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کے پاس دیکھیں اوہ آرام سے آرام سے راجہ رانی آرام سے اوہ یہ گیٹ کھلا ہوا تھا اور یہ نہ دیکھیں باہر بھاگ جائیں گے چلو کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر ٹیل نے یہ تب تک میں ان کو نیسٹنگ مٹیریل بھی آپ پہ رکھ کے دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو کتنا بڑا انڈہ ہے نا اس کا ایک یہ رہا اور ایک یہ رہا لیکن یہاں پہ دوستو دیکھ رہے ہیں آپ کتنے زیادہ پتھر ہیں اور نیسٹنگ مٹیریل بھی نہیں ہے تو ان کو جلدی سے نیسٹنگ مٹیریل رکھ کے دیتے ہیں ویسے یار رانی کو نا میں نے یہ اتنی پیاری جگہ بنا کے دی تھی یہ دیکھیں یہاں سے انٹے رکھی تھی اور یہاں سے بھی انٹے رکھی تھی اور یہ باسکٹ بھی میں نے وہاں پہ رکھ کے دی تھی میں نے سوچا شاید اس میں انڈے دے لیکن انڈے نا رانی نے یہاں پہ دے دیا ہے اور یہاں سے نا ساری مٹی اس نے اٹا دی ہے اور نیچے اس کو نا ایک بہت ہی پیارا سا نیسٹ بنا دیا ہے اس نے اپنا لیکن نیسٹنگ مٹیریل نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سارے پتھر پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے سے کہیں انڈے ٹوٹ نہ جائے تو اسی وجہ سے نا دوستو اس کو ہم یہاں پہ پیارا سا نیسٹ بنا کے دیتے ہیں تاکہ یہ باقی کے انڈے بھی یہاں پہ دے سکے چلو جی فائنلی میں نے ان کو بہت ہی پیارا سا نیسٹ بنا کے دیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا میں نے نیچے رکھا ہے تاکہ اور بھی انڈے دے سکے چلو جی گوڈ ہو گیا ہے تو بہت ہی اچھا نیسٹ دوستو میں نے ان کو بنا کے دیا ہے کیونکہ رانی یہیں پہ ہی انڈے دے رہی تھی تو میں نے سوچا بھئی یہیں پہ ہی اس کو نیسٹ بنا کے دیتے ہیں جہاں اس کا دل کریں اور ابنا دوستو رانی کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں کیونکہ آج بھی اس کے انڈے دینے کا دینے دو انڈے اس نے دیا ہے ایک ایک دن کے گیپ سے اور آج بھی اس کا انڈے دینے کا دن ہے آج اس کو باہر بالکل بھی نہیں نکالنا تھا ہم نے لیکن میں یہاں پہ نیس بنانے آگیا تب وہ پیچھے سے نکل گئے اب جلدی سے نا ان کو پکڑ کے یہاں پہ لاتے ہیں تاکہ آج وہ تیسرا انڈہ دے دے اور جیسے ہی تیسرا انڈہ دے گی نا دوستو پھر ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں گے اور کل بھی پھر اس کو کھول دیں گے تاکہ باہر گھوم فر لے گی نا ماشاءاللہ ان کو صبح دوستو میں چنے دیکھے گیا تھا اور پانچ منٹ کے بعد آیا نا ان کے برطن بھئی کھالی بلکل ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہیل دی ہے نا چلو بھئی آج باہر آجاؤ ان کو دوستو آج ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ اٹیج جو ہے آجاؤ اے ادھر نہ جاؤ دوسرے ماریں گے تمہیں یار پاگل وہاں نہ جاؤ آجاؤ میرے ہاتھ کے آجاؤ ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ آجاؤ نا وہاں پہ تم سے لڑیں گے دوسرے جو ہے نا یہ تمہیں ماریں گے شباز ان کو دوستو کافی ٹائم ہو گیا نا میں نے ان کو ہاتھ پہ اٹھایا ہی نہیں ہے تو اسی وجہ سے نا یہ ایسے کر رہے ہیں اے آرام سے آرام سے آرام سے کیا ہو گیا آرام سے دیکھو بھئی یہ نا اولنے کا کر رہا ہے آرام سے بھئی کہیں دنے جا فس کے تم آج بھئی ملواتے ہیں یہ رہے بھئی تمہارے ماباپ یہ والا تمہارا فادر ہے اور یہ تمہاری مدر ہے دیکھو دوستو کیسے ان کے ساتھ باتوں کرنے آگے ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اے آرام سے کتنا زیادہ شور مکا رہے ہیں اور یہ تمہارے بہن بھائی ہے تم سے دو سال بڑے ہیں یہ دوستو یہ نا ان سے دو سال بڑے ہیں یہ سارے انہیں سے بچے ہیں اور باقی کے تین بچے وہاں اس میں پڑے ہوئے ہیں میں نے جب سے ابھی ایک کوئی اٹھایا ہے اے آرام سے آرام سے بیٹا آرام سے یار کام دیکھو اس کے اے اے ایک میں دھکو تو چلو اس کو نہ رکھ دیتے ہیں دوستو وہاں پہ ان کو اپنے باباپ کے ساتھ ہم نے ملوا دیا اور اب یہاں پہ رکھتے ہیں انہیں چلو شباش دوستو ایک کام کرتے ہیں ان سب کو نہ ایک ساتھ ان کے باباپ سے ملواتے ہیں اور دیکھیں ان کا کیار ایکشن ہوتا ہے یہ رہے بھئی یہ دیکھیں دوستو چار بچے اس کے اندر ہیں اور دو یہ رہے یہ تو بھئی دو سال پرانے لے گی ہیں اور باقی یہ دیکھیں یار ان کے ماباپ کے ساتھ جیسے ہی میں نے ان کو ملوایا نا تو اتنا زیادہ ہیپی ہو گئے تھے یہ دیکھیں میل ان کی طرف آ رہا ہے دوستو ان کو نہ میں وہاں پہ چھوڑوں لیکن یار مجھے کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے ان کے ماباپ کیونکہ کافی ٹائم یہ ان سے دور رہے ہیں اور وہ نہ اگریسیب بھی ہو رہے ہیں دیکھیں سی میل کو دیکھیں کتنا یادہ اگریسیب ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے دوستو وہ نہ میل سی میل ان کو مارنے ساتھ ہو جائیں کیونکہ یہ کافی بڑے بھی ہو گئے ہیں تو ان کو نہ بھائی وہاں چھوڑنا سیس نہیں ہوگا میں نے جس ابھی ان کو نہ آپس میں ملوایا ہے یہ رہے تمہارے پیرنٹس مل لو ان کے ساتھ اور یہ جو گرین والے بیبیز ہیں ان کے پیرنٹس سے بھی ان کو ملواتے ہیں یہ رہے بھی تمہارے پیرنٹس یہ جو گرین والے ہیں ان کے پیرنٹس یہ ہے ان کا فادر یہ لورنگ نیک ہے اور ان کی مدر جو ہے نا وہ گرین نگ نیک ہے ماشاءاللہ چلو بھئی اب نہ تمہیں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اب دوستو ان کو نہ ہمیں دانہ دینا کیا سٹارٹ کر لیا ہے کیونکہ کنے تو یہ ایزیلی کھا لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ دیکھیں دانہ بھی کھانا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں مدن والے بچے یہ دیکھیں یہاں بھی کیا ہوا جیلیوسی ہو رہی ہے تمہیں دوستو ان کو نہ جیلیوسی ہو رہی ہوگی کیونکہ یہ کیا لینا میں ان کو ہاتھ پہ اٹھایا کرتا تھا اور اس لیے کیا رہی ہے نا یہ دیکھو اے کاتھو نہیں ہوئے یہ دیکھو کاتھ رہا ہے مجھے بولا ہے تم نے اس کو کیوں سایا ہمیں کیوں نہیں اٹھایا بھئی تم نہ بہت ہی بڑے ہوگئے تو دوستو ان کو کافی ٹائم ہو چکا ہے یار ان کو میں نے ہاتھ پہ نہیں اٹھایا کیونکہ یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو میں نے یہاں پہ شفٹ کر لیا تھا بریڈنگ کے لیے تو اب نیکسٹ یار انشاءاللہ یہ نا بریڈ کریں گے ہمارے پاس ایک ان کا پارٹنر وہاں پہ اس کی ساتھ ہے وہ میل جو ہے نا اس کی فیمیل ایکسپائر ہو گی تھی تو کیوٹی کو نا میں نے وہاں پہ شفٹ کر دیا تھا باقی تین سنپنیوڑ کے بیبیز یہاں پہ ہیں اور جیسے ہی میں نے ان کو ہاتھ پہ اٹھایا اتنا زیادہ گصہ ہو رہے تھے یہ کہے رہے تھے کہ بھئی تم اب ہمیں نہیں اٹھاتے ہاتھ پہ ان کو اٹھا رہے ہو اور دوستو گرمی چیک کریں ہر کتنی زیادہ یہاں پہ گرمی ہو گئی ہے لیکن الحمدللہ وینٹیلیشن ہمارے پاس نہ فل ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہے کروسنگ یہاں سے بھی ہے اور سامنے سے بھی ہے تو برس کے لحاظ سے دوستو یہاں پہ اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے میں ویسے ہی یہاں پہ کام کرتا ہوں تو اسی وجہ سے مجھے زیادہ ہوتی ہے اور ویسے بھی گرمی مجھے تو ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے برس کے حساب سے نہ یہاں پہ تیمپریچر الحمدللہ بلکل سیٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ریلیکس رہتے ہیں تو ان کو اتنی زیادہ گرمی نہیں لگتی اور ان کو نہ میں پانی میں اور اس اب ڈیلی بیسنز پہ ایڈ کر کے دیتا ہوں جیک 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 کہاں ہو تم جیک پتا نہیں کہاں چلا گیا ہمرا جیک جیک یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو بلاتا ہوں اب نہ یہ اپنے نام کو فل پہچاننا سٹارٹ ہوگی آج ہو جیک آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو شباز آج ہو آج تم پریشان ہو دوستو دیکھیں آج نہ یہ بیچارہ اداسہ لگ رہا ہے مجھے کیونکہ اس کا پارٹنر جو ہے نا اس کا دوست جو تھا وہ ہم دیکھی آئے ہیں واپس اور اب یہ تھوڑا سا اداس اداسہ لگ رہا ہے جیک تم بالکل بھی پریشان نہ ہو تمہارے پاس میں ہوں نہ آپن کھیلتے ہیں دوستو میں جیک کو نہ ابھی فل ٹائم دوں گا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ کھیلیں گے دیکھیں مستیاں کریں گے چلو ہی جیک ہم کھیلتے ہیں اور دوستو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ امید کتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جیک اللہ حافظ کرو بائی بائی بولو سب کو اللہ حافظ بائی بائی